اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین گرامی آج ہم بات کریں گے کہ اچھے اور سچے دوست کی علامات کیا ہیں ناظرین جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیشہ پوزیٹیو سوچئے اور پوزیٹیوزم کو ترویج دیجئے رواج دیجئے یعنی مصبت سوچئے اور ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں جو پوزیٹیوز سوچتے ہوں جن کے تھنکنگ پوزیٹیوز ہو دوسروں کے لیے اچھے جذبات اچھے خیالات رکھتے ہوں ان سے دوستی رکھیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو نیگٹیوزم رکھتے ہیں نیگٹیوزم سوچ رکھتے ہیں لہذا خود بھی نیگٹیوزم کی حوصلہ شکنی کیجئے اور ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو نیگٹیوزم سوچتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے حوالے سے جو مصبت سوچتے ہیں جن کی سوچ پوزیٹیوزم ہوتی ہے اور جو یعنی اچھے لوگ ہوتے ہیں تو ناظرین ایسے لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں تو پہلی بات یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اچھی سوچ رکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں کسی بھی بات میں کسی بھی پوائنٹ آف یو پر وہ ہمیشہ پوزیٹیوزم سوچ رکھتے ہیں تھنکنگ ان کی پوزیٹیوزم ہوتی ہے اور یہ جاننا کچھ مشکل بھی نہیں ہے جب انسان کسی کی صحبت میں کسی کی دوستی میں کسی کے قرب میں کسی کے قربت میں کچھ وقت گزارتا ہے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی سوچ کیسی ہے اس انسان کی تھنکنگ کیسی ہے کیا یہ چیزوں کا مصبت روپ دیکھتا ہے یا منفی ایک مثال ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ہواریوں کے ساتھ کسی جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک مرا ہوا گلا سڑا کتہ جو ہے وہ نظر آیا جو کسی کھوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا تو جب آپ وہاں سے پاس سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے ہواری بھی تھے تو ان میں سے کچھ نے جو ہے وہ اس تعفن زدہ بدبودار کتے کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے کہ حضور دیکھئے کتنی بدبود آ رہی ہے اس مرے ہوئے مردار کتے سے آپ نے ان کی بات کو سنا اور آپ خاموش رہے پھر آپ کے انہی ہواریوں میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اسی مردار کتے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ارز کیا کہ حضور اس مردار کتے کے دانت دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں چمکدار ہیں سفید ہیں آپ نے ان کی بات کو بھی سنا اور خاموش رہے تو ہواریوں نے ارز کیا کہ حضور آپ نے اپنی کوئی رائے نہیں دی اس بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رفاقہ تم میں سے جن کی سوچ پوزیٹیو تھی انہوں نے اس مرے ہوئے مردار اور تعفن زدہ کتے میں سے بھی ایک پوزیٹیو چیز ڈھونڈ لی اور انہوں نے کہا کہ اس کے دانت کتنے خوبصورت ہیں دانت کتنے چمکدار ہیں دانت کتنے سفید ہیں اور جن کی سوچ منفی تھی انہوں نے اس مردار کتے کے مردہ جسم سے منفیت ڈھونڈ لی اور کہا کہ یہ بدبودار ہے تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کی سوچ صحت مند ہوتی ہے وہ برے سے برے حالات میں بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز اچھی تعویل اور اچھی بات جو ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے اور جس کی سوچ بیمار ہوتی ہے جو منفی سوچ رکھنے والے انسان ہوتا ہے وہ اچھی چیز میں سے بھی بری چیز کو تلاش کرے گا لہٰذا ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست رکھیں جو پوزیٹیو بات کرتے ہیں جو اچھی سوچ رکھتی ہیں تو اچھی سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ ہر معاملے میں سے اچھی بات کو نکالیں گے اور اچھی بات کو ہی پرموٹ کریں گے دوسری بات یہ کہ جو مصبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات شیئر کریں گے ایسی بات جس سے آپ کو خوشی ملے جس سے آپ خوش ہوں جس سے آپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جائیں اور آپ خوشی محسوس کریں کہا جاتا ہے نا کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے تو لہذا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا واقعہ اچھی بات کوئی اچھا قصہ کوئی اچھی کہانی شیئر کریں گے اور آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے دل کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرحت اور خوشی پہنچانے کی کوشش کریں گے اسی طرح جو مصبت سوچ رکھنے والے دوست ہوتے ہیں احباب ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو وہ اس قصے کو اس وقت کو یاد کریں گے جب پہلی ملاقات آپ کی ہوئی تھی ان سے کس طرح آپ ان سے ملے کس طرح آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تعریف ہوا اور اس فرس میٹنگ میں کیسے آپ ایک دوسرے سے متعرف ہوئے انہوں نے آپ سے کیسے بات کی آپ نے ان سے کیسے بات کی وہ اس چیز کا ذکر کریں گے اس چیز کا تذکرہ کریں گے اور اس خوشکن یاد کو تازہ کریں گے کیونکہ یہ وہ ایک ایسا واقعہ تھا وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جب آپ دونوں ایک دوسرے کے غریب آئے تھے آپ کا فرس جو ہے وہ انٹرڈیکشن ہوا تھا اور اس بات کو وہ کبھی کبھی یاد کر کے خوشکن ان لمحات کو یاد کریں گے آپ کو خوش کرنے کوشش کریں گے اور خود بھی خوشی محسوس کریں گے تو یہ پوزیٹیوزم والے انسان کی ایک خوبی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر وہ آپ کا دیرینہ دوست ہے پرانہ دوست ہے وقت گزر چکے آپ کی قربت کو آپ کی دوستی کو آپ کی محبت کو تو کبھی کبھی وہ اپنے آپ کے اور اپنے اس پرانے گھر کو یاد کریں گے جس سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں ہو سکتا ہے وہ پرانے گھر اب ڈیمولش ہو چکا ہو وہ اب توڑ کر اس کو نیا بنا چکے ہوں اور وہ پرانے گھر اب وجود نہ رکھتا ہو لیکن ان کے لا شعور میں اور آپ کے لا شعور میں اور آپ کے حافظے میں وہ باتیں تو محفوظ ہیں نا جو پرانے گھر کی ہیں اور ناظرین انسان کو اپنے گھر پرانے گھر سے ایک محبت ہوتی ہے ایک شغف ہوتا ہے ایک لگاؤ ہوتا ہے اور اگر کوئی اس کے پرانے گھر کے بارے میں بات کرے تو اسے اچھا لگتا ہے اور پھر ایسا دوست جو پرانا دوست ہے بہت دیرینہ دوست ہے اور جس کی یادیں آپ کے اس پرانے گھر سے بھی وابستہ ہیں اور وہ ان یادوں کو تازہ کرتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا دوست جو ہوتا ہے اس کی قدر کریں اس کی عزت کریں اس کا احترام کریں اور ہمیشہ اسے عزیز رکھیں اسی طرح ناظرین جو ہے وہ ایسا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کی وہ یادیں جو فنی میموریز ہیں جن کو یاد کر کے آپ کو ہنسی آتی ہے تو وہ ان یادوں کو تازہ کرے گا آپ کے ساتھ ان یادوں کو شیر کرے گا اور خود بھی ہسے گا مسکرائے گا اور آپ کو بھی ہسنے پر مجبور کر دے گا تو ایسے دوست جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی مخلص ہوتے ہیں بہت پیارے ہوتے ہیں اور ایک اور بات کہ ایسے دوست جو ہیں وہ ماضی کی پرانی یادوں کو دوبارہ تعدہ کرتے ہیں بالخصوص وہ یادیں جو خوشکن اثرات رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح وہ آپ کو بھی ماضی کے اس پرانے منظر میں لے جائے گا اور خود بھی جائے گا اور ان چیزوں کو یاد کرے گا ناظرین میری ایک پروفیسر ہوا کرتے تھے وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ پرانے دوست جو ہوتے ہیں جب مل بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے پرانی ماضی کی باتوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ماضی کی ان باتوں کو جو خوشکن ہوتی ہیں ان میں جانا پسند کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں نوستیلجا کہا جاتا ہے نوستیلجک ہونا چاہتے ہیں لوگ اور یہ آپ فلموں میں موویز میں بھی دیکھتے ہیں نوستیلجک سینز دکھاتے ہیں یعنی وہ پرانا سین دکھا دیتے ہیں اس کا وہ منظر دکھا دیتے ہیں کہ جی بیس سال پہلے ایسا تھا دس سال پہلے ایسا تھا پندرہ سال پہلے ایسا تھا تو انسان اپنے ماضی کی ان یادوں میں جانا پسند کرتا ہے جو خوشکن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایسا دوست جو ہے آپ کو اپنی ان مشترکہ پرانی خوشکن یادوں میں لے جاتا ہے انہیں تازہ کرتا ہے آپ کو بھی خوش رکھتا ہے خود بھی خوش رہنا چاہتا ہے میں ابھی آپ کو ایک بات ارس کروں کہ میرے ایک دوست ہیں جو بہت پرانے میرے دوست ہیں ہمیں کٹھے پڑھتے رہے ہیں سکول لائف میں تو انہوں نے یہ دو روز پہلے مجھ سے یعنی وہ میرے دوست جو انگلینڈ میں رہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے ہماری وہ ایک تصویر شیئر کی جب ہم دسوی جماعت میں پڑھا کرتے تھے اپنے سکول میں تھے ہماری وہ سکول کی گروپ پوری کلاس کی اور پورے آسادزہ کے ساتھ ہماری ایک تصویر جو تھی وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کی تو میں نے وہ تصویر دیکھی پیچھے جب ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تھا تو وہ پورا گروپ فوٹو ہمارا کلاس کا ہمارے آسادزہ ہمارے ٹیچرز حتیٰ کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب اس تصویر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تصویر میں نے جب دیکھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں نے اپنے بچوں کو بھی وہ دکھائی بلکہ ان سے میں نے یہ کہا کہ بیٹا اس تصویر میں دیکھئے آپ اپنے فادر کو ڈونے کہ آپ کے فادر کہاں ہیں تو آپ احران ہوں گے کہ میرے بچوں نے اس تصویر میں سے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ یہ ہیں آپ تو ایسی باتیں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے آپ کے دوست جو ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں آپ ایسے لوگوں کی قدر کریں اور ایسے لوگوں سے دوستی کریں اور ان لوگوں سے بچیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں ایسے لوگوں سے بچیں ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں اور منفی سوچ رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں ناظرین ان کی جہاں اور بہت سی باتیں ہوتے ہیں ان کے ایک بات ہی ہوتی ہے وہ آپ پر کبھی اعتبار نہیں کرتے وہ آپ کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتے یقین نہیں کرتے شکی ہوتے ہیں وہمی ہوتے ہیں اور آپ کی کسی بات پر بھروسہ اور یقین نہیں کرتے اور آپ کو ہمیشہ ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو کم تر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو اپنے سے یعنی ہمیشہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کہ پیچھے آپ کیوں پڑھتے ہیں کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ وہ آپ سے مخلص ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہم اور شک کا کوئی علاج نہیں ہے لہٰذا ایسے لوگوں کا بھی کوئی علاج نہیں ہے ان کے علاج کے در پہ ہونے کی کوشش بھی نہ کریں تو ناظرین امید ہے کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو ناظرین خیاتوں سے اتنی اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ ہم سب سے راضی ہو فی امان اللہ